مفتی سلمان ازاری کو کب ملنگی بیل آخر وہ کب ہوں گے ریا کیا اپڈیٹ نکل کر آ رہی میں آپ سوی کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جب سے مفتی سلمان ازاری کو اریس کیا گیا گیا گرفتار کیا گیا جب سے لے کر تو ابھی تک پوری ہندوستان کے اندر ہنگامہ مچا ہوا ہے جس کے وجہ سے کئی سارے نوجوانوں کو اریس کیا گیا جیل میں دالا گیا ساتھ ہی ساتھ کئی سارے نوجوانوں پر ایفاری بھی درج ہوئی جب وہ مولانا صاحب کے سپورٹ میں اترے جب لیکن پھر بھی نوجوان اور کئی سارے لوگ رکھے نہیں مولانا صاحب کی رہائی کی مانگ کرنے لگے یہاں تک کہ شوشل میڈے پر ٹرین چلا دیا جو سبھی آپ سبھی کو دیکھ رہا ہوں گا کل سے کئی سارے ہیشٹیک چرے ٹوٹر پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیشٹیک ریلیس سلمان ازاری اور ایسے کئی سارے ہندی میں بھی ہیشٹیک چرے ان کی رہائی کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن ایسے میں اب آتے ہیں مین مدے پر آخر مفتی صاحب کب تک رہا ہو سکتے کب تک انہیں بیل مل سکتی کیا اپ ڈیٹ نکل کر آری میں آپ سبھی کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں سبھی کو بتا دو مفتی صاحب کو کیوں اریس کیا گیا ہے مفتی صاحب کو اس لئے اریس کیا گیا ہے کہ ان کا ایک گجرات کے اندر ایک جہاں پہ انہوں نے شیر بولا تھا اپنے تقریر کے اندر وہ شیر کی کلیف وائرل ہوتی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسا بولا تھا ایسا کئی ساروں کو لگا کہ انہوں نے کسی سماج کو ٹارگٹ کیا کسی سماج کو بولا حالانکہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا اور اس کے بعد جب اس کی کئی ساری سچائی سامنے نکل کر آئیے تو فلسطین والوں کو ملکہ اسرائیل والوں کو بورے دے جب اسرائیل والے فلسطین پر ظلم کر رہے تھے وہ ان کو بورے تھے لیکن لوگوں نے لے لے کہ یہ دوسرے سماج کو بورے حالانکہ ایسا کئی بھی منشن نہیں کیا گیا تھا بس یہ والے کلیف وائرہ ہوتی ہے اور گجرات کے اندر ان کے نام سے ایفائر درج ہوتا اور اس کے بعد ان کو فوراں گرفتار کر لے جاتا بومبائی کے اندر اور جیسی گرفتار ہوتا اس کے بعد شوشل میڈیا پر اور پبلک کے اندر ہنگامہ مچ جاتا ہے لیکن وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی مفتی ازاری کو ریہائی نہیں ملتی کئی ساروں لوگوں نے ریہائی کی مانگ کی تھی لیکن ابھی کی اپ ڈیٹ نکل کر آری میں آپ سوی کو بتا دیتا ہو مفتی صاحب کب تک ریہ ہو سکتے تو آپ کو سب سے پہلے بتا دو مفتی صاحب کو جسا سے بومبائی کے اندر اریس کیا گیا تھا اسٹیشن کے اندر رکھا گیا تھا تو آپ سوڑا دو وہاں سے نکال کر پانچ فروری کو گجرات لے کے گئے اور گجرات کے اندر ان کی کورٹ کے اندر کئی ساری پوچھا پاچی چال ہوئے انہوں نے کیا بولا تھا کیا نہیں بولا تھا یہ ہے ڈسپیس تھی یا نہیں تھی وہ پوری ان سے پوچھا پاچی کر رہے اور ایسے میں آپ سوڑا دو ایک بار ان کی پوچھا پاچی ہو چکی ہے اور ڈبل سے ہونے والی لیکن اس کی اپ ڈیٹ نکل کر نہیں تو ابھی وہ گجرات کے اندر ہے گجرات کے اندر ان سے کئی سارے کورٹ کے اندر سوالات کیے جا رہے تو ایسے میں آپ سوڑا دو ان سے پوچھا پاچی جیسے شروع ہوں گی اور اس کے بعد ان کی ساری چیزیں کلیر ہوں گی تو ان کو بہت جلی ریا کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی ان پر بہت سارے بڑے بڑے جو ہاتھ ہیں بڑے بڑے ہاتھیں ان کو ریا نہیں کرنے کے پیچھے ان کو ڈائریکلی بولا گیا ہے ان کو ابھی جیل میں رفت مطلب آپ سوڑا دو حالانکہ یہ بیان کے اندر کسی کا نام نہیں لے گیا کسی کو تارگیٹ نہیں کیا گیا جبکہ فلسطین والوں کے جو اسرائیل والا کہہ رہے ان کو بولا گیا لیکن بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہے کہ ان کو ریا ہی نہیں ملنا چاہیے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ جلدی ریا ہو جائے جیسی بھی سوال جواب جو بھی ہوں گے ان سے فٹا پر صحیح سے نکلے جو بھی جیسا بھی ہوا اور اس کے بعد ان کو بہت جلدی ریا کیا جائے اسی دعا کیجئے اور بہت جلدی انشاءاللہ ریا ہو سکتے اگر یہ ظالموں نے تھوڑا رحم کر لیا تو تو اسی پر آپ کا کیا بھنا مجھے کمنٹ کر گیا بتائیں اور اسی دعا کیجئے اور اسی کے ساتھ ضرور شائع کریں کیونکہ بہت جلدی کہنے کے آپ کو خوشکبری دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ضرور شائع کریں تاکہ لوگوں تک یہ والی انفورمیشن پہنچے گے